بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے پیارے ویورز آج ہم اپنے پیارے سے کچھن میں بنا رہے ہیں کچھے آم کا مربع یہ گرمیوں کے ایک صغات ہے جب کچھے آم کا موسم ہو تو یہ بہت ہی مزیدار سی بنتی ہے اور ہر گھر میں تقریباً یہ آم کا مربع آم کی چٹنیاں وغیرہ یہ ضرور بنتی ہیں تو اس کی ریسپی میں آپ کو بتاؤں گے کہ آم کا ہم کچھے آم کا مربع کیسے بنائیں گے یہ میں آم لے کے آئی تھی چھوٹے کچھے تو مگر یہ ہلکہ ہلکہ پیلے پیلے سے ہو رہے ہیں دہنے میں ویسے کچھے ہی تھے تو ہم اسی کا ہی بنائیں گے آپ نے اس کو اگر آپ کو ملیں تو آپ نے بلکل فریش کچھے بھی چل سکتے ہیں اور اس طرح کے بھی چلیں گے ہم نے اس کو چھین لینا ہے اچھے طریقے سے اور اس کے اندر سے جو سیرز ہوتی ہے گھٹھلی ہے اس کی وہ نکال لینی ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو بلکل صاف طریقے سے چھین لینا ہے اور یاد رہے جو یہ کچھا آم ہوتا ہے اس کو پہلے آپ اچھے سے دھولیں اور دھوتے ہوئے جو اس کا سیرہ ہے اس کے اوپر اس کو دھیان سے رکھیں ورنہ ہاتھ وہ ہاتھ کے نشان پڑ جاتا ہے اس کا اگر رس لگے یہ دیکھے کہ میرے سارے آم جو ہیں اس طرح میں نے اس میں سے سارے جو ہیں گھٹھلیاں نکال دی ہیں اور میں اس کو کٹنگ کروں گی آپ لوگوں نے بھی آپ جس شیپ میں چاہیں اس طرح کٹنگ کر سکتے ہیں لمبائی میں یا چھوٹے چھوٹے کیوبز میں جس آپ چاہیں مگر جو مربع ہوتا ہے وہ اسی طرح ہی لمبائی میں کٹتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری جو ویڈیو اچھی لگتی ہوں گی تو پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریں کمنٹس کیا کریں اور بہت کم لوگ جو ہیں ویڈیو کو جو ویڈیو پر کمنٹس کرتے ہیں دیکھتے زیادہ لوگ ہیں مگر کمنٹس نہیں آتے اتنے زیادہ لائک بھی نہیں ہوتے تو پلیز میری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو جو ہے لائک اور کمنٹس ضرور کیا کریں اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچے وہ بھی فری میں یہ دیکھیں ویورز میں نے اس طرح کر کے سارے جو ہے مہنگو کو کاٹ لیا ہے لمبائی میں ایک سائز میں آپ نے بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کے جو یہ ہیں اس کے سلائس ہیں وہ ایک سائز میں ہی کٹے ہم نے دوسری سائٹ پہ چولے پانے کو بائل ہونا رکھ دیا ہے دو سے دھائی گلاس پانے کو میں نے بائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ میں مہنگو اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں ویورز میں نے پانی میں جو ہے یہ ڈال دیئے ہیں مہنگو اور ان کو دو سے تین منٹ کے لیے میں پکاؤں گے تاکہ ان کے اندر جو ہلکا سا کچھا پانے وہ ختم ہو جائے دیکھیں اب میں نے پین کو بلکل ساف کر لیا ہے اس میں سے پانی نکال لیا ہے آپ نے بھی ان مہنگو کو سٹین کر دینا ہے اور میں اس میں تقریباً ایک کپ ایک کپ آپ نے پانی کر لینا ہے اور اس میں آپ نے چینی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کرنی ہے یہ میں تقریباً اس میں ایک پیالی ایڈ کروں گی اور تھوڑے سے وقفے سے ایڈ کروں گی اور اس میں دو سے تین الائچیاں میں ڈالوں گی یہ تو بہت پرانی ریسپی ہے ارہمیاں بہت مزے کا بناتی دی اور آپ نے بھی اس کو بنانا ہے تو بہت مزا آئے کا بہت ٹیسٹی لگے گا آپ لوگوں کو دیکھیں ویورز اب اس میں دو الائچیاں میں ڈال دوں گی اس سے ہمارا جو عام کی خشبوع ہے وہ بہت مزدار ہوگی یہ دیکھیں اب اس کے اندر دوبارہ میں نے چینی ایڈ کی ہے جو باقی چینی تھی وہ میں نے اب ایڈ کر دیا اور اس کو میں اچھے سے اب میں پکاؤں گی تاکہ جو چینی ہے وہ اچھے سے پک جائے یہ دیکھیں اور اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں مسلسل چمچ چلانا ہے کیونکہ اگر چینی نیچے بیٹھ جائے تو اس کی ایک تارسی بن جاتی ہے آپ نے تار نہیں بننے دینی اپنے مسلسل چمچ یہاں سے چلاتے جانا ہے اور اس کو میں جو ہے اچھے سے بہت اچھے سے پکھلا لوں گی کیونکہ چینی اپنا خود بھی پانی چھوڑ دی ہے یہ دیکھیں اس رہاں کر کے اب یہ دو سے تین میل کے لیے اچھے سے پکنا شروع ہو جائے گا اور میں پھر اس کے اندر وہ آم ایڈ کر دوں گی جو میں نے نکال لے تھے سٹین کی ہیں ان میں پانی نہیں ہونا چاہیے وہ اچھے سے سٹین ہوئے ہونے چاہیے اور پھر آپ اس کے اندر آپ ایڈ کر دیں یہ دیکھیں اندر یہ دیکھیں بارک بارک سے ضرراس یہ پک رہا ہے اور اسی طرح آپ نے بلکل یہ آپ نے سیرہ ٹائپ بنانا ہے کہ تھوڑا سا گاڑا سا سیرہ بن جائے یہ دیکھیں میں اس کے اندر جو ہی ہے سٹین کی ہوئے مینگو ایڈ کروں گی اور پھر اس کو میں اچھے سے پکاؤں گی یہاں تک کہ ایک تار بن جائے یہ آپ بنائیے گا ضرور اس طرح انشاءاللہ آپ کا مربع جو ہے کچھ آم کا بہت ٹیسٹی بنیں گا اور بہت ہی مزیدار سب کو بہت پسند آئے گا آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھکمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کا جو آم کا مربع ہے وہ کیسا ملے گا آج کل تو سیزن ہے مینگو کا تو کچھ آم بہت آسانی اور سستے مل جاتی ہیں تو آپ نے یہ ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارا ایک تار کا مربع ایک تار جو ہے چینی کی بن چکی ہے اور ہمارا مربع تیار ہے نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ